ہلو فرنس بلکم تو مائی یوٹوپ چینل سو گائچ جیسا کی جو آپ کا سی آر پی اپ ٹریٹس مین کا پانچ جولائی کا سیکنڈ سٹ کا اقزام ہو گیا دوستو پانچ جولائی سیکنڈ سٹ میں پوچھے گئے سبھی کوشنز اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکو سے ضرور کریں اور جو بھی ہمارے نئے بچے ہیں جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں گے نوڈیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں کوشن تھا کہ تبتی کالنڈر کے انسار دسوے مہینے کے 28وے اور 29وے دن خالستان میں پرتیورس منایا جانے والا ایک پرتاگت نرت اس سب کا عید نرت ہے یہ اس کا انصار ہو جائے گا سکم اس نرت کے بارے میں ایکسٹر فیکٹ چان لیجئے دیکھیں کائیت نرت ایک پرتاگت نرت اس سب ہے جو سکم میں پرتیورس منایا جاتا ہے جو تبتی کالنڈر کے انسار دسوے مہینے کے 28وے اور 29وے دن پڑتا ہے جو انگریجی کالنڈر کے انسار دسمبر کے مہینے میں آتا ہے یہ فیکٹ آپ کو دھیانے رکھنا ہے یہ انرات بری طاقتوں کے بیناس اور سکم میں سانتی اور سمردی کی پرولتا کا پرتیخ ہے ایک کوشن پوچھا گیا تھا IPRD ہند پرسان چھتری سمباد کا چوتھا سنسکرمن کسی نے شروع کیا IPRD ہند پرسان چھتری سمباد کا چوتھا سنسکرمن نو سینہ نے شروع کیا اگر اس کے فل فارم کی گھر ہم بات کریں تو IPRD کا فل فارم ہوتا ہے Information and Public Christian Department 4 مومبر 2019 کو 4 اپسن تھے کرج کا چال بڑے پریوار خراب سجتا لہنگک سمانتا تو آنسار ہو جائے گا آپ کا لہنگک سمانتا اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کی باجار نیانترن پرانالی کس ساسک نے شروع کی تھی تو باجار نیانترن پرانالی جو ہے اللہ او دین کھل جی نے شروع کی تھی اللہ او دین کھل جی کے بارے میں ہم بات کریں تو دیکھیں اللہ او دین کھل جی کا جو ساسن کال تھا 1296 اسوی سے 1316 اسوی تک ان کا ساسن کال رہا تھا یہ جرال او دین کھل جی کے بھتیجے اور دامات تھا اللہ او دین کھل جی اور اس کی ہتیا کر کے 1296 میں سنگھاسن کا اترا دھکاری بنا یہ آپ کو فیکٹ دھیان میں رکھنا ہے اس نے پہلے گجرات پر بجائے پرابت کی پھر اس نے رڑ تھمباؤر چتار اور مالبا پر کبجہ کر لیا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے باجار آتھرک صدار اس کے بارے میں جان لیجئے علاؤدین نے کئی نیاموں کے ساتھ باجار کو نینترت کیا سبھی بستوں کی لاغر تائے کی بکری کے لیے سبھی سامان کھلے باجار میں لائے گئے سرائے آدھی کہا گیا اس کو کہا جاتا ہے سرائے آدھی تو یہاں سے کوشن بن جاتا ہے سرائے آدھی کسے کہا جاتا ہے سرائے آدھی کو کس نے لاغو کیا اس نے دیوانی اے ریاست ناوان منتری کے ادھین باجار نینترن بیواغ کی اسطحابنہ کی یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ایک کوشن پوچھا گیا تھا کہ 2021 میں کرتیم بودھیمتہ انوصندہ نوچار کیندر کہاں پر ہے 2021 میں کرتیم بودھیمتہ انوصندہ نوچار کیندر جو ہے یہ آئیٹی مدراس میں ہے نیش کوشن کا اس پوچھا گیا تھا چول سامراج کی راجدھانی کہاں تھی تو چول سامراج کی راجدھانی اُرَيُعُر تھی بھارت کے تمیلناڈو میں اُرَيُعُر تیرو چرہ پلی ایک مہتپون سہر تھا اور سنگم یوک کے دوران پراشین چول سامراج کی شروعاتی راجدھانیوں میں سے ایک تھا چول سامراج پراشین کال میں دچھن بھارت میں موجود تین پرموک تمیل راجبنسوں میں ایک تھا اور انی دو راجبنس چیرہ اور پانڈے راجبنس تھے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے بھارت کے تمیلناڈو راج میں ورطمان تیرو چرہ پلی ترچی کے پاس اُرَيُعُر کا سنگم کال کے دوران مہتپون راجنیتک سانسکرتک اور آرثک مہت تھا جو تین سو عیسہ پورو سے تین سو عیسوی تک فائلہ تھا اگلا کوشن گائج پوچھا گیا تھا کہ ہڑپا سبتا کی سڑکیں کس آکار کے تھیں تو ہڑپا سبتا کی سڑکیں چطروجہ کار کے تھیں سڑکیں ایک دوسرے کو سمکونڈ پر کارتی تھیں اور نگر انیک آیتاکار کھنڈوں میں بیوقت ہو جاتا تھا یہ بات سبھی شندوبستیوں پر لاغو ہوتی تھی چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہڑپا تتہ موہن جدروں کے بھن بڑے ہوتے تھے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے سو گائج اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کہ اشتہ دھائی سبد میں کون سو سماس ہے تو دیکھئے اشتہ دھائی یعنی کہ یہ سنکھیا باچی سبد ہے تو یہاں ہو جائے گا دیگو سماس سماس وگرہ کرنے پر یعنی کہ آٹھ ادھیاوں کا شماہار آٹھ جس سماس کا جس سبد کا پرثم پر پہلا سبد گنتی گڑنا اتھوہ ویقتی وستو پدارتیا ان کسی کی سنکھیا یا سمو کا بود کراتا ہو تو ایسے سبد کو دیگو سماس کہا جاتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کو کیا بتا ہے کہ سنکھیا باچی سبد اب کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے بس سنکھیا باچی دیوام میں رکھ لیجئے سنکھیا باچی سبد ہو وہاں پر آپ کا دیگو سماس ہوتا جیسے کہ میں لیجئے دو پہر دو پہروں کا سمو دیکھیں سکھیا باچی سبد ہے ستابدی سو سالوں کا سمو دے سکتے ہیں آپ لوگ سکھیا باچی سو سالوں پانچ تنتر پانچ تنتروں کا سماہار پانچ نکل رائز میں سبتہ سات دنوں کا سمو تو سبھی یہ ہو جائیں گے آپ کے دیگو سماس اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کہ یک دفی کا سندھی بچھت کیا ہوگا دیکھئے یک دفی کا سندھی بچھت کیا ہو جائے گا یدی دھن اپی اور یہاں پر ہو جائے گی یعنہ سندھی کیوں ہوگی توڑنے پر جب آپ اسے توڑیں گے تو اس کی سندھی ہوگی یدی دھن اپی یعنی کی اس کو تو مال لیا جائے گا چھوٹی ا ٹھیک ہے اس کو مال لیا جائے گا چھوٹا تو چھوٹی پلس چھوٹا بڑ ہے ہو جائے گا اور یہاں ا اور آ کے میل سے یع بنا ہے یعن سمدھی میں سمدھی کرتے سمائے چھوٹے بڑی کے ساتھ کوئی انسور ہوتا تو یہاں بن جاتا ہے اور جب چھوٹاو بڑاو کے ساتھ کوئی انسور ہوتا وہاں با بن جاتا ہے جب ری کے ساتھ کوئی انسور ہوتا تو را بن جاتا ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکنا ہے ایک کوشن دیکھیں پوچھا گیا تھا unpp کس آیام پر ماب کی جاتی ہے نیش کوشن پوچھا گیا تھا کہ کرناٹک سنگیت واد ان میں سے نہیں ہے دیکھئے تانپورا کرناٹک سنگیت وادیانتر کے بارے میں جان لیجئے آپ لو تو تانپورا وادیانتر کا اوپیوپ مکھ روپ سے ہندوستانی اور کرناٹک سنگیت دونوں میں کیا جاتا ہے یہاں دھون نہیں بجاتا بلکہ گایک یا کسی انوادکہ سمردھن کرتا ہے یہاں ایک ڈرون وادیانتر ہے یہاں ایک فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں ایک ستار جیسا دیکھتا ہے کیونکہ اس میں کوئی پرت نہیں ہوتی ہے یہ ٹونک کے لیے چار تار ہے یہاں ایک فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تین مکہ سہلیاں ہیں میرا سہلی تنجوڑ سہلی اور چھوٹے وادیانتر کو کبھی کبھی تنبوری بھی کھا جاتا ہے یہاں ایک فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بھارت کا سب سے ساتھارتہ بالا جو جلا ہے وہ کونسا ہے تو بھارت کا سب سے ساتھارتہ بالا جلا ہے سیرچپ یہاں کو دھیان رکھنا ہے مزورم کا سیرچپ بھارت کا سب سے ادھک ساتھار بالا جلا ہے مدھ پردیس کا علی راجپور بھارت کا سب سے کم ساتھ شر بالا جلا ہے تو دیکھئے اگر پوچھا جا کہ سب سے کم ساتھ شر بالا جلا کونسا ہے تو مدھ پردیس اور سب سے جیدہ ساتھ شر بالا جلا کونسا ہے مجورم کا سیر چھپی یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اور لکش دیک 91.85 پرچاسی پرچسٹ ساتھ شرطہ در کے ساتھ بھارت کا سب سے ساتھ شرطہ کے اندر ساتھ شرط پردیس ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے ویگر ہمیں دادرہ ناغر حویلی کی بات کروں تو دادرہ ناغر حویلی 76.24% 76.6% بھارت میں سب سے کم 77.6% پردیس ہے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے دیس میں راشتیہ 77.24% 0.04% پرچسوں میں 77.82% 14% محلاؤں میں 78.25% 36% کیرل نے 93.91% ساتھ شرطہ در کے ساتھ سیرس اسثان برکرہ رکھا ہے وی آر کے گرہ ہم بات کریں تو بی آر 33.8% ساتھ شرطہ در کے ساتھ سمرگ سرینی میں انتیم اسثان پر آئے یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ کام دیب کا پریائے بچی سبت کیا ہوتا ہے کہ کام دیب کا پریائے بچی سبت ہوتا ہے مدن کام کردپ منوج اسمر مینکیتو منسج مار رتی پتی ممنت اننگ سوراری کشمیس اور کش دھنوائی یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ سبھی سبت جو ہیں آپ کے کام دیب کے پریائے بچی سبت ہو جائیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا بینا پتے والے پودے بوجن کہاں سے بناتے ہیں مٹی میں کچھ خنش پدارت اور جل تتھا بائیو سے کارمن ڈائی آرکسائیڈ لے کر سور کے پرکاس کی اپسٹت میں کلورو فیل کی سیتہ سے اپنا بوجن بناتے ہیں ایک کوشن پوچھا گیا تھا اگلا اس کی رڈ تھمبرو مندر کہاں آیا اور کسی نے بن بایا تھا دیکھئے رڈ تھمبرو کا جو مندر ہے یہ راجہ ہمیر نے بن بایا تھا اس کے بارے میں جان لیجئے تو راجستان کے سبائی مادوپور سے لگ بگ دس کلومیٹر دور رڈ تھمبرو کے قلعے میں بنا گڑنس مندر بھگوان کو چٹھی بھیجے جانے کے لیے جانا جاتا ہے یہاں کے لوگ گھر میں کوئی بھی منگل کار کرتے تو رڈ تھمبرو والے گڑنس جی کے نام کارڈ بھیجنا نہیں بولتے یہ مندر دسوی سدی میں رڈ تھمبرو کے راجہ ہمیر نے بن بایا تھا ایک کوشن پوچھا گیا جو اپکار کو نہ مانتا ہو تو جو اپکار کو نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں کرتگن جو سوائم کھانا بنانے والا سوائم کھانا بنانے والا سوائم پاکی کہتے ہیں اس کو اگلا کوشن پوچھا گیا تھا कि واقعان سو میں جو کچھ نہ جانتا ہو تو واقعان سو جو کچھ نہ جانتا اس کو کہتے ہیں اگے ایک کوشن پوچھا گیا تھا سیرساسوری سے کی سیرساسوری نے پندہ سو چاریس میں کون سا سیرساسوری نے ہ مائیو اور سیرسہ سوری کی بیچ ہوا تھا پلگرام کا یود میں سیرسہ سوری نے ہیمائیو کو ہرائیا تھا چوہسہ کا یود 26 جون 1549 کو ہوا تھا مغل سمنٹ ہیمائیو اور سیرسہ سوری سیرخان کی بیچ ہوا تھا یہ بھی آپ کو فیکٹ دھیان رہا تھا جس میں سیرسہ سوری نے ہیمائیو کو یود میں ہرائیا تھا سیرسہ سوری نے سبترامی 1540 کو کنیوز کے یود میں ہیمائیو کو ہرائیا تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشنگائج پوچھا گیا تھا کالی مٹی کس چھیتر میں پائی جاتی ہے دیکھیں کالی مٹی مکہتہ مہراشتھ کرناٹک گجرات اور مدھ پردیس میں پائی جاتی ہے اور اس مٹی میں مگنیسیم چونہ لہو تک 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 کاربنی پدارتوں کی ادھکتہ ہوتی ہے اگلا کوشنگائج پوچھا گیا تھا آرے سماج کے سنستاپک کاؤں تھے تو آرے سماج کے سنستاپک سوامی دیانان سرس ہوتی تھے آرے سماج بھارت میں ایک سورووادی ہندو سدار آندولان تھا جو بیدوں کی اچوک ادھکار نے بیشوواس کے آدھار پر سدھانتوں اور پرتھاؤں کو بڑھاوا دیتا ہے مہرشی دیانان سرس ستی نے 10 اپریل 1875 کو آرے سماج کی اسطاپنا کی تھی یہ فیکٹ آپ کو دھیان رکھنا ٹھیک ہے آرے سماج اس مانتا کا پالنکرتہ کی کیول ایک ہی یوسر ہے اور اس کی مورتی پوجا اچیت نہیں ہے آرے سماج ابھی یوجن کو بڑھاوا دینے والا پہلا ہندو سنگٹھن تھا اگلا کوشن گائز پوچھا گیا تھا مانو وکاس سوچکان کا مول آیام کیا ہوتا ہے دیکھیں مانو وکاس سوچکان کا مول آیام ہوتا ہے آدھار بود آیام سچھا سواستوہ جیون اس طرح اگلا کوشن گائز پوچھا گیا گاندی جی کا پہلا آندولان کون سا تھا تو گاندی جی کا پہلا آندولان چمپاران ستیاغرہ تھا مانتما گاندی جی کے نیرٹکتوں میں بھیہار کے چمپاران جلے میں سن 1917 کو ایک آندولان ہوا اسے چمپاران ستیاغرہ کے نام سے جانا جاتا ہے گاندی جی کے نیرٹکتوں میں بھارت میں کیا گیا یہ پہلا ستیاغرہ تھا اور ایک ہے اصائیوگ آندولان اس کے بارے میں جان لیجی آپ لو دیکھیں اصائیوگ آندولان گاندی جی کے نیرٹکت میں آیوجت پہلا جن آندولان تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے 1921 میں گاندی دورہ اصائیوگ آندولان کا آہن کرتے ہوئے مائلاؤں کو آندولان میں بھاگ لینے کے لیے باہر آنا پڑا اصائیوگ آندولان کے دوران مائلاؤں نے سراب کی دگانوں پر دھرنا دیا اور ارملا دیوی سنیتی دیوی پرسید مائلہ آیوجت تھیں چار ستمر 1920 کو کانگریس کے کلکتہ ادھیگیشن میں اصائیوگ آندولان کا پرستاو پارت کیا گیا تھا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگلا کوشن گائز پوچھا گیا تھا کہ چھاسوبہ سمیدان سنسودن کے دورہ سمیدان میں کیا جوڑا گیا ہے تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا انوچیت 21 انوچیت 21 میں راجو 6 سے چودہ برس کی آئیو کے سبھی بچوں کو نیسول اور انوار سچھا پردان کرے گا اس میں کیول پرارمی سچھا کو مولک ادھکار بنا دیا ہے لیکن اچھ سچھا اور پیسے و سچھا کو نہیں اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کوکیلا کے نام سے کسے جانا جاتا تو کوکیلا کے نام سے سروجنی نائیڈو کو جانا جاتا ہے سروجنی نائیڈو بھارتی راشتے کانگریز کی ادھیش بننے والی اور بھارتی راج گورنر نیوک تو ہونے والی پہلی بھارتی ملہ تھی یہ آپ کو فیکٹ دھیان رکھنا ہے انہیں بھارت کی کوکیلا کہا جاتا تھا ان کی پہلی کبیتہ تھا گولڈن تریسولڈ 1905 اس کے بعد دا ورڈ آف ٹائم 1912 اور 1914 میں انہیں روائل سوسائیٹی آف لیٹ لیچر کا ساتھی چنا گیا یہ بھی فیکٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ان کی سنگرید کبیتہ ہیں جن میں سے سبھی انہوں نے انگریجی میں لکھی تھی دا سٹریٹ فلوٹ 1928 اور دا فیدر آف دا ڈاؤن 1929 سیسر کے تحت پرکاسیت ہوئی تھی ایک کوشن پوچھا گیا تھا ایک سرکل کی ریڈیس 24 سنٹی میٹر ہے اسے پگلا کر 12 سنٹی میٹر والے سرکل میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے کتنے سرکل بنیں گے ایک 8 سرکل بنیں گے اگلا کوشن پوچھا گیا تھا کہ بہت دھرکے گمبت کے اوپر کیا ہوتا ہے تو بہت دھرکے گمبت کے اوپر کانگیٹ نرطے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آسا کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو